بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الشورا اس کی چھبیس آیات کا پرزمان جو ہے وہ ہو چکا ہے آگے ستائیسویں آیت اس سے ہم نے شروع کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی اشارت فماتا ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ بَسَتَ يَبْسُتُ کا مانا ہوتا ہے پھیلانا اگر اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا رِزق اپنے بندوں کے لئے مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو وسی رزق دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کا وہ خود حساب نہیں جانتا ہے اور کوئی بچارہ وہ روٹی کے لئے ترس رہا ہے اور شام کو کھانے کے لئے اس کے گھر میں نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے چاہے تو سب کو اتنا رزق دے دے کہ وہ خود اپنے رزق کو اپنی روزی کو اپنی دولت کو نہ جانے ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے جیسے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اپنی دولت کا حساب نہیں ہے تو اگر ان کو اللہ تبارک و تعالی دے سکتا ہے تو اللہ تعالی سب کو اتنی دے دے پھر بھی اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں ہاتی سب کو اتنی دے دے تو وہ قادر ہے چاہے تو دے دے لیکن حکمت کے پیشے نظر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے تو فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رزق کھول دیتا اپنے بندوں کے لئے لَبَغَوْ فِي الْأَرْدِ تو وہ زمین میں بغاوت کرتے پھر فساد فیلاتے وَلَكِن يُنَزِّلُوا بِقَدَرٍ مَا يَشَا لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک اندازے سے نازل فرماتا ہے جتنا چاہتا ہے بِقَدَرٍ ایک اندازے سے مَا يَشَا جتنا چاہتا ہے وہ يُنَزِّلُوا نازل فرماتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے سب کی نفسیات کو ان کی طبیعتوں کو جاننے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُوا الْغَيْسِ اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے الْغَيْسِ بارش مِنْ بَعْدِ مَا قَانَتُ بَعْدِسْكَ لَوْبُ نَا امید ہو چکے ہوتے ہیں قَانَتَا يَقْنَتُ امید کا دامن توڑ دینا تو مثلا یہاں تو یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ بارش نہ ہونے سے بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ ہی بارش ہوتی رہتی ہے تو جب ایک چیز کسرت سے ملتی ہے تو پھر اس کی قدروں قیمت کام ہو جاتی ہے تو اس کی قدروں قیمت وہاں ہے جہاں بارش کام ہوتی ہے قید سالی ہوتی ہے تو اس وقت پھر اس کی قدروں قیمت جو ہے وہاں پہ معلوم ہوتی ہے تو بارش نازل نہیں ہوتی اور قید سالی ہوتی ہے تو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں بھئی اب بارش نہیں ہوگی تو پھر اللہ تبارک وطالعہ بارش کو نازل فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّرُ الْغَيْسِ وہی ہے اللہ تبارک وطالعہ جاتی ہے اور پھول کھلتے ہیں پھل پکتے ہیں کھیتیاں لیلہ آتی ہیں وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ اور وہی ولی یعنی مددگار اور تعریف کے قابل ہے وہی کرم فرمانے والا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اللہ تبارک وطالعہ نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وَمَا بَسَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ اور اس میں جو جانور پھیلا دیئے یہ بسا یا بسو یہ ایک ہی معنی کے یعنی فیل استعمال ہو رہے ہیں نَشَرَ يَنْ شُرُو بَسَتَ يَبْسُتُو بَسَتَ يَبْسُتُو کسی چیز کو پھیلا دینا نَشَرَ يَنْ شُرُو اس کا بھی یہ معنی ہے بَسَتَ يَبْسُو اس کا معنی ہے پھیلا نا تو زمین و آسمان میں جو جانور اللہ تبارک وطالعہ نے پھیلا دیئے ہیں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان میں جو دابا چلنے والے جاندار جو پھیلا دیئے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے اِذَا يَشَاء جب چاہے ان کے جمع کرنے پر وہ قادر ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہی ان کو دوبارہ بھی زندہ کر کے جمع کرے گا اور سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے سب اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جنہی بے روزے قیامت قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ سب کو جمع کرے گا سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب کتاب دیں یہ پہلی آیت جو ہے اس پہ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے رزق پھیلا دیتا سب کو وسیع رزق دے دیتا تو پھر زمین میں فساد پھیل جاتا مطلب کیا ہے کہ اگ ایک آدمی کے پاس کسرت کے ساتھ دولت ہے وہ مثلا کارخانہ دار ہے دوسرا جو ہے مزدور ہے اس کے پاس مزدوری کرتا ہے ایک آدمی اس کے پاس بہت مالا دولت ہے وہ دوسرے کو ملازم رکھتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اب کیا حکمت ہے اس کو ہم نہیں جانتے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ سب حکمتوں کو جانتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں لیکن ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے تھوڑا دے وہاں کسی کو اتراز یا کوئی کسی قسم کا گلاش شکوا کرنے کا حق نہیں ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے آپ نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیب و زینت کھور دی جائے گی مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال و دولت کسر سے ملے گا دنیا کی سب نعمتیں ملیں گی تو دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیب و زینت تم پر کھور دی جائے گی اس کا خوف ہے اب یہ بات تھوڑی سی عجیب تھی کہ اگر دنیا کا مال و دولت کسرت سے ملے گا تو اس میں ڈر کا انصا ہے کیونکہ اس زمانے میں غربت کا دور تھا اور ام المومنین حضرت عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ کاشانہ نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی یہ قیفیت تھی کہ کئی کئی دن تک چولہ نہیں جلا کرتا تھا کبھی ستو کھا لے کبھی خجوریں کھا لیں اور پانی پی لیا اس طرح گزارا ہوتا تھا اور کپڑے جو ہیں وہ اگر پھٹ جائیں تو ان کو پیغند لگا کے ٹاکیاں لگا کے اس طرح پہنے جاتے تھے جوتے ٹھوٹ جائیں خود ہی ان کو گانٹ لیا تو اس طرح کا دور تھا صحابہ اکرام میں کئی صحابہ اکرام خاص طور پر اصحاب صفحہ جو رہتے تھے ان کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی اسی کو وہ گلے میں اس طرح بانتے تھے تاکہ وہ گھٹنوں کے نیچے تک پہنچ جائے اور اس کو پکڑ کے رکھتے تھے کہ کہیں یعنی سطر نہ کھل جائے اس طرح کا دور تھا تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی اس کی زیب و زینت اور دنیا کی گوشہ لی تو ایک شخص نے آج کیا یا رسول اللہ کیا اچھائی برائی کا سبب بن جائے گی یعنی یہ تو بظاہر ایک اچھائی معلوم ہوتی ہے کہ اب لوگ بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں کھانے پینے کی کسرت نہیں ہے پیننے کی کسرت نہیں ہے معبولی رہائش گائیں مقامہ میں رہتے ہیں تو اگر لوگوں کے بہت اچھے مقامات ہو جائیں ان کے پاس کھانے کے لیے وافر مقدار میں ہو پیننے کے لیے بے شمار کپڑے ہوں تو یہ اچھائی ہے تو کیا اس اچھائی سے بھی کوئی کبھی اچھائی کے ساتھ بھی برائی آ جائے گی اچھائی بھی برائی کا سبب بن جاتی ہے فرماتے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس لیے اس شخص سے کہا گیا کہ تم نے ایسی بات کہیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کر رہے یعنی یہ سمجھا گیا کہ شاید ان کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اس لیے حضور نے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا تو ان کا کاغیابی تم نے ایسی بات کی ہے کہ حضور کو ناغوار گزریہ اور حضور نے اس کا جواب نہیں دیا پھر اچانک فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسے محسوس ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو ایک خاص قیفیت پیدا ہو جاتی تھی جس سے حضور کی مجلس میں حاضر رہنے والے حاضر باش لوگ جو تھے ان کو فوراں پتا چل جاتا تھا کہ اب وہی نازل ہو رہی ہے ایک خاص قیفیت ہوتی تھی اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہی کا جو روب اور جلال ہے اس کی وجہ سے سخت سرنیوں میں بھی حضور کو پسینہ آ جایا کرتا تھا تو وہ ایک خاص قیفیت ہوتی تھی جس میں صحابہ اکرام جو پاس رہنے والے سب جان جاتے تھے تو وہ قیفیت پیدا ہوئی سب نے جان لیا کہ اب وہی نازل ہو رہی ہے پھر آپ نے پسینہ پھر آپ نے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے یعنی گویا کہ آپ نے اس کی تعریف کی پہلے تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید اس کا سوال پسند نہیں کیا تو اب حضور نے اس انداز میں فرمایا کہ گویا اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے اچھا سوال کیا پھر آپ نے فرمایا کہ اچھائی برائی کا سبب نہیں بنتی لیکن مقصد یہ ہے کہ خود لوگ بعض اوقات اس اچھائی کو برائی کا سبب بنا لیتے ہیں لوگوں میں اچھائی جو ہے وہ برائی کا اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں اچھائی برائی نہیں لگتی لیکن فرمایا کہ اگر حضور نے مثال بیان کی جب موسمِ بہار میں گھاس اکتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی گھاس بھی ہوتی ہے ایسی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں جو جان لے وا ہوتی ہیں نقصان دے ہوتی ہیں سب گھاسیں اکتی ہیں اب یہ موسمِ بہار ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو نقصان دے جان لے وا ہوتی ہیں البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانوار بچ جاتا ہے جو کوک چرتا ہے پھر جب اس کے دونوں کوک ہیں بھر جاتی ہیں تو دوب میں جا کے وہ لیٹتا ہے اور اپنا وہ گوبر وغیرہ کرتا ہے پھر چرنا شروع کرتا ہے اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ زار ہے یہ جو دنیا کا مال و دولت ہے اس کو فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح یہ جس طرح موسم بہار میں سبزہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی خوشگوار سبزہ زار ہے اور مسلمان کا وہ مال کس قدر امدہ ہے جو مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال کو ناحق طریقے سے لے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بڑتا اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف ہوگا اب یہ تھوڑی سی مشکل آگے محدثین اکرام اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں ایک مثال اس شخص کی ہے جو حد سے زیادہ دنیا جمع کر لیتا ہے اور اس مال کا حق کا دانی کرتا ہے یعنی وہ اس جانوار جو جانوار چرتا ہی جاتا ہے چرتا ہی جاتا ہے اور بالاخر وہی اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو ایک حد تک چرتا ہے پھر جا کے پانی پیتا ہے پھر اس کو عظم کرتا ہے پھر آکے کھاتا ہے تو ایک مثال تو اس کی ہے جس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے بھئی بس مال جمع کر لو جس طرح بھی ہو جائز ہو نجائز ہو حلال ہو حرام ہو اس کے لئے ظلم کرنا پڑے زیادتی کرنی پڑے کسی کا حق مارنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے مال جمع کرنا ہے یہ تو اس کی مثال ہے جو جانوار کھاتا ہی رہتا ہے کھاتا ہی رہتا ہے اور پیچھے نہیں دیکھتا بلاخر اسی کی ہلاکت کا سبب مان جاتا ہے تو فرمایا ایک مثال تو اس کی ہے جو حد سے زیادہ دنیا جمع کرتا ہے اور اس مال کا حق ادا نہیں کرتا اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جو اعتدال کے ساتھ مال دنیا جمع کرتا ہے ہنٹھی کے اگو بھی جمع کرتا ہے لیکن اس میں وہ دیکھتا ہے کہ جائز طریقہ اختیار کیا جائے نجائز طریقہ اختیار نہ کیا جائے حلال رسطہ اختیار کیا جائے حرام رسطہ اختیار نہ کیا جائے کسی پہ ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو کسی کا حق نہ مارا جائے اور محنت کے ذریعے سے کمایا جائے تو فرمایا دوسری مثال اس شخص کی ہے جو اعتدال کے ساتھ درمیانہ روی درمیانی رسطہ اختیار کر کے مال جمع کرتا ہے آپ نے جو یہ فرمایا کہ موسم بہار میں ایسی گاس بھی اکتی ہے جو جان لیوہ ہوتی ہے یہ اس شخص کی مثال ہے جو ناحق طریقہ سے مال جمع کرتا ہے کیونکہ موسم بہار میں جہاں ایسی یعنی گاس اگتی ہے جو جانوروں کے لیے فائدہ مند ہے جانور اس کو کھاتے ہیں تو خوب و صحت مند ہو جاتے ہیں وہاں کچھ ایسی گاسیں بھی ہوتی ہیں جو کھا کے وہی ان کے موت کا سبب بن جاتی ہیں تو فرمایا اس مثال میں وہ طریقہ ہے کہ ایسے طریقے سے مال جمع کرنا جو ناحق ہو جو ناجائے ہو کیونکہ موسم بہار میں خوش گاس کی تاثیر گرم ہوتی ہے موشی اس کے قصر سے کھاتے ہیں تاکہ ان کے پیٹ پھول جاتے ہیں اور جب ان کا کھانا اعتدال سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ان کی آنٹنیاں پھڑ جاتی ہیں اور وہ موشی ہلاک ہو جاتے ہیں اسی طرح جو شخص ناحق مال جمع کرتا ہے اور حق دار کو اس کا قداری کرتا ہے یعنی مال جمع کرتا رہتا ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے حقوق مقرر کیے ہیں زکاة ہے اس کے علاوہ انہی لوگوں کے حقوق ہیں اس کو ادار نہیں کرتا تو آخرت میں ہلاک ہو جاتا ہے اور وہی مال اس کے دوزخ میں جانے کا جہنم میں جانے کا سبب بان جاتا ہے اس کے بعد فرمایا البتہ اریالی چرنے والا وہ جنور بچ جاتا ہے جو خوب چرتا ہے پھر پانی پیتا ہے پھر اس کو عظم کرتا ہے پھر تو یہ اعتدال سے دنیا جمع کرنے والے کی مثال ہے کیونکہ سبز گاس فصل بہار میں خوش گاس کی طرح نہیں ہے یہ وہ سبزہ ہے جس کو فصل پکنے کے بعد مویشی کھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس شخص کی دی ہے جو اعتدال سے دنیا جمع کرتا ہے اور اس کی حص اس بات پر اسے برنگیختہ نہیں کرتی کہ وہ ناحق مال جمع کرے اس لئے وہ ناحق مال جمع کرنے کے وہ بال سے نجات یافتا ہے جیسے وہ جانوار جو آتا ہے اور پھر اس کو حضم کرتا ہے یعنی بے اعتدالی کے ساتھ یعنی تو اس میں یہ مثال بیان کی کہ ایک تو وہ ہے جو جس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مال جمع کر لے جیسے انگلیش میں کہتے ہیں بائی حک کار بائی کرک جس طرح بھی ہو سکے جائز نہ جائز کوئی لیمٹ نہیں ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو ایک حد کے اندر رہتا ہے اور جائز طریقے سے اور محنت کے ساتھ اس کو کماتا ہے تو اسی طرح ایک حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اور زیادہ اس آیت کی تشریح ہو جائے گی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ایک بات اس میں اور جو پیچھے حدیث پاک ہے اس کے زمن میں ارز کروں گا ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اب تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ شرک میں مبترہ ہو جاؤ گے یہ بخاری شریف کی اندر اور تمام کتابوں میں موجود ہیں تم پھر شرک کرنے نہ ہوگی ہاں یہ خطرہ ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب دنیا کسرت سے ہوگی تو پھر کہیں اعتدال سے باہر نہ نکس جاؤ تو جب دنیا کسرت سے آئے گی تو جب دنیا کا مالہ دولت کسرت سے آتا ہے تو اکثر بیشتر اس کے ساتھ پھر ناشکری بھی آتی ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اب شرک کا خطرہ نہیں ہے کہ دوبارہ میری امت شرک کرنے لگے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شرک کا خطرہ نہیں تھا لیکن آج لوگوں کو بڑا شرک کا خطرہ ہے ذرا سی بات ہوئی تو فوراں شرک کا خطرہ ہو جاتا ہے اور شرک کا خطرہ جوے لگ جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ میری امت دوبارہ شرک کرنے لگے گی تو بھارت اب یہ دوسری حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طویل حدیث پاک ہے اس میں آگے یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے فرائض اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں فرض کی ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اسی طرح دیگر فرائض تو قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے فرائض کی ادائیگی فرض جو اللہ تعالی نے کیے ہیں جو چیزیں فرپرختیں ضروری ہیں ان کی ادائیگی سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے پھر آگے فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد بندہ مومن نفل پڑ پڑ کے نوافل کی ادائیگی سے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں آگے پھر وہ طویل حدیث پاتھ اس سے متعلقہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میرے مومن بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو مجھ سے عبادت کے دروازے کھولنے کا سوال کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کے لیے عبادت کا دروازہ کھول دوں تو اس میں فخر اور تکبر پیدا ہوگا اور اس کی وہ عبادت بھی ضائع ہو جائے گی اب یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے اور بادی و نظر اور سن کے فوراً آدمی کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بندے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب کریم ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما لیکن ان کو یہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی اب وہ نیک دلی سے دعا کر رہے ہیں کہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق ملے لیکن عبادت کی توفیق نہیں مل رہی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر ان کو زیادہ عبادت کرنے کی توفیق مل گئی زیادہ عبادت تو کریں گے لیکن ساتھ ساتھ تکبر بھی پیدا ہو جائے گا کہیں گے ہم تو بڑے نیک ہو گئے جب وہ خیال آیا وہ ساری عبادت زیادہ ہو گئی تو اس لیے وہ تھوڑی عبادت کرتے رہے اور آجزی انکساری کرتے رہے اپنے آپ کو عقیر سمجھتے رہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے تو وہی جو خیال ہے وہی ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بن جائے گا تو اب ان کے لیے تھوڑی عبادت تو ان کے لیے بلندی کا سبب بنے گا اور اگر وہ زیادہ عبادت کرتے تو وہی ان کی علاقت اور طبعی کا سبب بن جاتا اب ہم تو اس کو نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے تو وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو زیادہ عبادت کی توفیق نہیں ملتی وہی چیز ان کی بخشش کا سبب بنے گی اور اگر ان کو زیادہ عبادت کی توفیق ملتی تو وہ ان میں تکبر پیدا ہوتا اور وہی ان کی حلاقت کا سبب بن جاتا اب یہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ فجر کی نماز کا وقت ہوا آپ سو رہے ہیں تو کوئی آواز دے کے کہتا ہے اٹھو نماز کا ٹیم ہو گیا آپ اٹھے دکھا اٹھو نماز کوئی نہیں ہے سوچ اب کون ہے جو آواز دے کے اٹھا رہا ہے اب نظر بھی نہیں آ رہا کہا کون ہے آواز آئی میں شیطان ہوں میں آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہا ہوں آپ نے فرمایا جی بات میں شیطان کا کام تو لوگوں کو نماز سے روکنا ہے اور تم مجھے نماز کے لیے اٹھا رہے ہو اس نے کہا جی کہ فران دن آپ سوئے رہے گے آپ کی فجر کی جماعت رہ گی یا نماز یا چلو جماعت رہ گی بغیر جماعت کی آپ نے پڑھی تو آپ اتنے روئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی اس کتائی پر اتنی معافی مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جماعت سے زیادہ آپ کو سواب عطا فرما دیا تو اس لیے آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لیں اتنے ہی ملے اس سے زیادہ نہ ملے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کس میں کیا ہے تو فرمایا کہ کچھ بندے وہ ہیں جو عبادت کا دروازہ کھولنے کا سوال کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں اگر ان کے لیے عبادت کا دروازہ کھول دوں تو اس میں اس سے تکبر پیدا ہوگا اور وہ عبادت ضائع ہوگی تو ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کے لیے وہ عبادت کا دروازہ نہ کھولا جائے وہ تھوڑی عبادت کرتے رہے آجزی کرتے رہے نکساری کرتے رہے اپنے آپ کو عقیر سمجھتے رہے اور یہی چیز ان کی کامیابی اور بخشش کا سبب بن جائے اور اگر ان کے لیے وہ عبادت کا دروازہ کھول جائے اور وہ عبادت کرے تو پھر ان میں تکبر اور غرور پیدا ہوگا اور وہی ان کی علاقت کا سبب بن جائے گا آگے فرمایا اب یہ سب کے لیے ایسا نہیں ہے سب کے لیے یہ ضروری ہیں کسی کسی کے لیے ہوتا ہے اکثر جو ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور آجزی انکساری بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنا جتنا انسان ترقی کرتا جاتا ہے اتنی اس میں آجزی اور انکساری بڑھتی ہے اور وہ اپنی کتاہیوں کی طرف نظر رکھتا ہے اور وہی اس کے لیے کامیابی کا سبب بنتا ہے لیکن کسی کسی کے لیے ایسے ہوتا ہے آگے فرمایا بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کی صلاح اور فلاح صرف غناء اور خوشحالی سے ہو سکتی ہے یعنی ان کو دنیا کا مالکسرت سے دیا جائے اسی میں ان کی کامیابی ہے اگر میں ان کو فقیر بنا دوں تو فقر ان کے حال کو فاسد کر دے گا اور بے شک میرے بعض مومن بندوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی صلاح اور فلاح صرف فقر میں ہے اگر میں ان کو غنی کر دوں تو غناء ان کی خوشحالی کو فاسد کر دے گی اور میں اپنے بندوں کی تدبیر کرتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے ان کے دلوں کا علم ہے اور بے شک میں علیم و خبیر ہوں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں یا رب زلجلال میں تیرے ان مومن بندوں میں سے ہوں جن کی صلاح اور فلاح صرف غناء اور خوشحالی میں ہیں کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو یہ حضور کے خادم خاص تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دس برس ان کی عمر تھی حضرت انس بن مالک کی آپ کی والدہ حضرت انس سلیم لے کر حضور کی بارگاہ میں حضر ہوں از کیا یا رسولہ یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا تو دس برس جو حضور نے مدینہ منورہ میں گزارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کرتے رہے دس سال تک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر اور رزق میں برکت کے لئے دعا کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ کی اُبھر کچھ سو برس کے قریب ہوئی ہے یا ایک سو تین برس بنتی ہے کیونکہ 93 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تو اس حساب سے آپ کی عمر ایک سو تین برس بنتی ہے اور سینکڑوں کے حساب سے یعنی آپ کے بیٹے پیٹیاں پوتے پوتیاں جو خود آپ کی زندگی میں آپ نے دیکھے اور مال و دولت چونکہ اس کے لئے بھی حضور نے دعا کی تھی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا باغ باغ جو ہیں عام طور پر سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے حضرت انس بن مالک کے باغ دو دفعہ پھل دیا کرتا ہے سال میں دو دفعہ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ یا رب زلجلال میں تیرے ان بندوں میں سے جن کی صلاح اور فرا صرف گناہ اور مشالی میں کہ تُو نے مجھے کسرت سے مال دیا لیکن وہ مال و دولت اس نے ان میں تقبر نہیں غرور نہیں ناشکری نہیں پیدا کیے بلکہ صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی ضافہ ہو تو یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی صلاح اور فلا صرف فقر میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اگر ان کو بنی کر دوں تو گناہ اور خوشحالی ان کے حال کو فاسد کر دے گی چنانچہ دیکھئے قرآن پاک میں واقعہ گزرا ہے دسویں سپارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام سالبہ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بغیرہ پڑھتا صبح کی نماز پڑھ کے وہ شخص فوراں نکل جاتا ایک دن دو دن چند دن ایسے ہوا اسے ابا اکرام نے بھی عز کی آسونہ نماز ختم ہوتی ہے باقی لوگ بیٹھتے ہیں ذکر اذکار ہوتا ہے کوئی دعا وغیرہ ہوتی ہے اور یہ فوراں جیسے ہی سلام پھٹا ہے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے حضور نے فرمایا بھی کیا بات ہے ایسے تو نہیں چاہیے یہ تو منافقین کی نشانی ہے اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ جو چادر ہے نا میں نے جو اوپر روڑی ہوئی ہے یہی چادر جا کے میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں اس کے پاس سر ڈھاپنے کے لیے کوئی اور کپڑا نہیں ہے یہ چادر وہ سر پہ لے کے پھر نماز پڑھ دیئے تو جب تک میں نہ جاؤں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کہ سر ڈھاپنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے تو میں جاتا ہوں جا کے اس کو یہ چادر دیتا ہوں تو پھر وہ نماز جو ہے وہ پڑھتی ہے پھر ایک دن وہ کہیں لگا حضور میرے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے مال و دولت دے حضور نے فرمایا تیرے لئے اسی میں بہتری ہے جس آدمی تو ہے تو سابر اور شاکر رہے اللہ تبارک و تعالی کا اس نے پھر کہا پھر کہا کہ حضور دعا کریں حضور نے اس کو سمجھایا بھئی تیرے لئے جو تیری حالت ہے یہی بہتر ہے لیکن جب بار بار اس نے کہا تو حضور نے اس کے لئے دعا کی اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے پاس مال و دولت جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا اور اس کے جانوار تھے اس میں برکت ہونا شروع ہو گی اب جب زیادہ مال و دولت ہو گیا زیادہ جانوار ہو گیا مدینہ مربرا میں رہنے کے لئے جگہ اس کے لئے تنگ ہو گی تو وہ باہر چلا گیا باہر جا کے اس نے اپنا کوئی جس طرح آج یہ بوردرائی ہوتی ہے دیری فارم اس طرح کا اس نے بنا لیا وہاں پہ وہ رہنے لگا کسرت کے ساتھ اس کے پاس مال و دولت بہت سے جانوار اس کے ہو گئے اب وہ پہلے تو پانچ وقت ہی نمال پڑھنے کے لئے آتا تھا اب کبھی کبھی جب باہر چلا گیا تو اب کبھی جمعہ پہ آتا ہے پھر جمعہ بھی جاتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اس پہ بڑا افسوس ہے کہ وہ کیا کہتا کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَسَّبْدَقَنَّ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے حل کیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے مال و دولت کسرت سے دے تو میں صدقہ کروں گا اور میں نیک لوگوں سے ہو جاؤں گا فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُ بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِبُونَ جب اللہ تعالیٰ نے کسرت سے مال دیا تو اب بخل کرنے لگا کیا ہوا پہلے تو نمازیں گئی اب جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة جمع کرنے کے لیے عاملین اس کے پاس بیجے اس نے جب حساب کتاب لگایا تو اتنا مال چلا جائے گا زکاة میں اس نے کہا ہے اب یہ ٹیکس لگیا ہے اچھا میں سوچوں گا دیکھوں گا انہوں نے آکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی لوگوں کو جو زکاة کا مال تھا وہ پیش کیا اور اس نے جو جواب دیا تھا جس کا نام مفسرین کرام نے سالبہ لکھا ہے اس کا جواب بھی حضور اس نے تو یہ جواب دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تیری وہ حالت جو جس پہ تُو موجود ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے لیکن وہ نہیں مانا تو اب یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ زکاة کا حکم نازل ہوا بجائے زکاة ادا کرنے کے آگے سے اس نے بے عدبی کی بتمیزی کیا اور یہ کہا گیا اب ٹیکس لگ گیا ہے میں دیکھوں گا سوچوں گا حساب کتاب کروں گا پھر بعد میں وہ شرمندہ ہوا اپنا کوئی زکاة کا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے رد کر دیا کہ نہیں تیرا قبول نہیں ہوتا پھر حضور کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ مال و دولت لے کے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جسے حضور نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کروں پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسی حالت میں وہ مر گئے تو اب اس کے لئے وہ حالت جو ہے وہ بہتر تھی لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں مجھے جو ہے مال و دولت دیا جائے مال و دولت آیا تو اس کے ساتھ پھر وہ اس کی وہ قیفیت جاتی رہی وہی اس کی تباہی اور علاقت کا سبب بن گیا تو اس حدیث پارک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان کی صلاح اور فلاح فقر میں ہے اگر میں ان کو گھنی کر دوں تو گناہ اور خوشحالی ان کے حال کو فاسد کر دے گی اسی طرح دیکھئے قارون اس کا واقعہ بھی پیچھے گزرا ہے سورت القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اِنَّا قَارُونَ قَانَ مَنْ قَارُونَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا یا چچا ذات تھا تو وہ بھی بڑا تورات کا کاری اور بڑا نیک مرتقی عبادت کرنے والا تھا نیکن جب مالہ دولت قصرت کے ساتھ اس کے پاس آیا مالہ دولت قصرت سے اس کو ملا تو اب کیا ہوا مالہ دولت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوا غرور پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری پیدا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکاة کا حکم دیا تو اس نے بھی یہی کہا لوگوں کو کٹھے کر لیا جمع کر لیا اللہ جی اب موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں صرف حکیلے نہیں دوسروں کو بھی جس طرح سیاسی لوگ کرتے ہیں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ یہ بھی میرے ہم نواب بن جائیں اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اب تمہارے مالوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک سازس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کے اندر یہ بدنام ہو جائیں اور کوئی ان کی بات ماننا تو درقرار سننے سنے بھی نہ اپنا مال و دولت بچانے کے لئے اس حد تک چلا گیا کہ اللہ کے لبی کو اس نے الزام لگا کے بدنام کرنے کی کوشش کی اور اس کی کیفیت کیا تھی کتنا مالت دولت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے شان شوکر تھاٹ باٹ کے ساتھ باہر نکلا فخرجالا قوم فی زی نہ تھی تو اس کی آن بان تھاٹ باٹ دے کے قال اللہزین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ماہو تیا قارون انہو لزو حز عظیم وہ جن کی نظر صرف دنیا تک کی ہے جو دنیا کے طالب ہیں انہوں نے کہا بھئی ایسا بھی کوئی ہوگا کاش ہمیں بھی مل جاتا اسی طرح مالہ دور جس طرح قانون کے پاس یہ تو بڑے نصیبے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ هُوتُوا الْعِلْمُ اہلِ علم بولے وَیْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ انہوں نے کہا یہ دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے جس کو ایمان اور عملِ صالح کی توفیق مل گئی وہ اصل نصیب والا ہے وہی مقدر والا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو دیتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں تو اب کیا ہوا جب اس نے سازش تیار کی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھارگاہ میں عز کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کریم ہم نے زمین آپ کے اختیار میں دے دی آپ جو جاہیں حکم کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین نے اس کو ہڑک کر لیا پھر آپ نے اس کے خزانوں کو بھی زمین کے اندر زمین کو کہا کہ خزانوں سمیت اس کو پکڑو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے خزانوں پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو زمین میں دنسا ہے خزانوں سمیت وہ زمین فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ سب کچھ اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر وہ چلا گیا اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا اب لوگوں کو پتہ لگا وہ جو پہلے کہتے تھے نا بڑا مقدر والا انہوں نے کہا نہیں یہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے یہی ہے تو حضور نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی فلا اور صلاح فقر میں ہے اگر میں ان کو غنی کر دوں تو غناء ان کی خوشحالی کے غناء خوشحالی ان کے حال کو فاسد کر دے گی لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسرت سے مال دیتا ہے تو اس مال کی وجہ سے ان کے اندر تکبر نہیں آتا غرور نہیں آتا اور وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمتے بلکہ اسی مال و دولت کو وہ بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں یہی دنیا کا مال و دولت ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے دیکھئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسرت سے مال و دولت دیا مال و دولت یہ ہے کہ تجارتی کافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں ملک شام کی طرف تجارتی کافلہ جا رہا ہے کہیں ملک یمن کی طرف جا رہا ہے لاکھوں کروڑوں کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن اپنی کیفیت کیا ہے اپنی کیفیت یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طرح کا رہ انسین کھانا پینا پہننا اور دن کو روزہ رکھتے ہیں رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور مجھ پہ کچھ کرزہ ہے اور جن کا میں نے کرز ادا کرنا ہے وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں اور میرے پاس کچھ ایسا ہے نہیں کہ میں ان کا کرزہ ادا کروں نہ کوئی ایسی امید ہے کہ میرے پاس مستقبل قریب میں کوئی مال و دولت آ جائے گا اور میں اس کو ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا تو میں مجبور ہو کے آپ کے پاس سوال کر رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کے قونین ہیں لیکن فقر جو حضور نے اپنی مرضی سے پسند کیا تھا اس وجہ سے بظاہر حضور کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عثمانِ گنی کے پاس چلے جاؤ اور عثمانِ گنی کو میرا سلام کہنا اور جا کے اپنی حاجت پیش کرنا اب وہ شخص مغرب کی نماز پڑھ کے حضرت عثمانِ گنی کے دروازے پہ جاتا ہے جا کے دروازہ بھی نہیں کھٹ کھٹایا کے اندر سے گفتگو کی آواز آ رہی حضرت عثمانِ گنی نے اپنی بیوی سے کہا بھئی دیکھو یہ جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ کے اندر یہ جو بتی ہے یہ موٹی ہے تو اس سے جب یہ جلے گا تو تیل زیادہ خرچ ہوگا اور یہ فضول خرچی ہے اسراف ہے اور اسراف اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے کل بھی یہ بتی موٹی تھی کل بھی میں نے کہا تھا آج پھر یہ بتی اس میں موٹی ہے اور تیل زیادہ خرچ ہوگا اور یہ اسراف اور فضول خرچی ہے ضرورت سے زیادہ خرچ ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے اس آدمی نے جب یہ سنا تو رک گیا اس نے کہا بھئی جن کا گھر کے اندر یہ عالم ہے کہ اتنی سی بات پر بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے اور اس کو جڑک رہے ہیں کہ یہ تیل زیادہ تیل کتنی دیر چراغ جلتا ہے دو تین گھنٹے چراغ جلتا ہے اور اس میں کتنا زیادہ تیل خرچ ہوگا تو اتنی سی بات پر جو گھر میں جھگڑ رہے ہیں بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے وہ مجھے کیا دیں گے اور اگر دو چار انہوں نے مجھے دیرم دینات دے بھی دیئے تو میرا تو کرزہ بہت زیادہ ہے تو یہ کرزہ بھی ادا نہیں ہوگا اور مانگنے کا ایک الگ جو ہے پھر وہ اب مانگنا بھی جو ہوتا ہے یہ بھی یعنی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے تو اس نے انہوں نے کہا کہ مانگنے کا ایک یعنی شرمندگی وہ بھی اٹھانی پڑے گی اور پھر کرزہ بھی ادا نہیں ہوگا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ ہی مانگوں اور واپس چلا جاؤں پھر انہوں نے سوچا کہ اب میں خود تو آیا نہیں مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے اور حضور نے سلام بھی دیا ہے تو اب تو مجھے ان سے کہنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے جو دیں گے وہ جا کے حضور کو بتا دوں گا لیکن دل میں یہی ہے کہ یہ جو گھر کے اندر اس طرح بات چیت کر رہے ہیں وہ مجھے کیا دیں گے اور تھوڑا سا دے بھی دیا تو اس کا فیدہ بھی صحیح نہیں ہوگا بہرحال چلو اب مجبوری ہے آپ کو دروازے پہ دستک دیتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مبار تشریف لاتے ہیں ان سے ملے انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے حضور نے آپ کو سلام دیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا میں آپ کے پاس آیا ہوں مجھ پہ کرزہ ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو کرزہ کچھ مجھ پہ زیادہ ہی ہے کیونکہ وہ انہوں نے بات سنی تھی نا گھر میں جو ہو رہی تھی تو اس لیے ساتھ کہتے ہیں کہ کرزہ کچھ زیادہ ہے میرے پاس حضرت عثمان غنی نے اس کا آگ پکڑ لیا اور چلتے چلتے مدینہ شریف کی گھریوں سے باہر نکل گئے باہر جہاں آپ کا گدام تھا جہاں تجارتی کافلے آتے تھے جاتے تھے وہاں پہ آپ اس کو لے گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ ایک کافلہ اسی دن ملک شام سے آپ کا آیا تھا اونٹ بیٹے ہوئے ہیں بوریاں ابھی اونٹوں کے اوپر ہی ہیں ابھی وہ اونٹوں سے مال اتارا بھی نہیں گیا تو وہ اس کو ابھی اتارا تھا دوسرے دن لوگوں نے تاجروں نے آنا تھا ان کو خریدنا تھا تو آپ نے فرمایا بھئی یہ دیکھ رہے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ سب تیرا ہے اور تو لے جا تو لے جا یہ تیرا ہے اور جا جا کے اپنا کرزہ دا کر کہ آپ تیرا کرزہ دا ہو جائے گا اس نے کہا جی کہ کرزہ کیا یہ تو بہت زیادہ ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ لے جا اس نے کہا جی ایک بات سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا بھئی اب کیا ہے اس نے کہا جی جب میں آیا تھا تو گھر کے اندر آپ اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے تھے کہ چراغ کے اندر بتی جو ہے وہ موٹی ہے اور یہ تیر زیادہ خرچ ہوگا اور فضول خرچی ہے وہ کتنی فضول خرچی ہو جائے گی دو چار گھنٹے چراغ جلتا ہے اور کتنا تیر زیادہ جل جائے گا ایک طرف تو وہ عالم ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ اتنا مجھے دے رہے ہیں کہ جتنا میرے تصور وہم گمان میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھئی دیکھو جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اس کا ہم نے کر جا کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جواب دینا ہے جو اپنی ذات پہ خرچ کریں گے اس کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں جواب دینا ہے حساب دینا ہے کہ کتنا خرچ کیا کیسے خرچ کیا کیوں خرچ کیا اور حساب دینے سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی جزا اتا فرمائے گا اس کا سواب اتا فرمائے گا تو اس لیے جب اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں تو ناپ طول کے حساب کتاب کر کے اور یہ سوچ کے کہ آگے اس کا کیا جواب دینا ہے اس طرح خرچ کرتے ہیں اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسی طرح خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی پھر بے حساب اتا فرمائے گا تو ایسے بھی اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا مال و دولت دیا اور وہی مال و دولت ان کی نجات انہوں نے اسی کو بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا لیا تو بھارا کچھ یہ اللہ تبارک و تعالی حکمتیں جانتا ہے اور اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مال و دولت کو تقسیم کیا اور یہ بھی قائدہ کلیہ نہیں ہے کہ جس کو یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں جن کے لیے اچھا نہیں بھی ہوتا ان کو بھی بے شمال ملتا ہے اور بے حد و بے حساب ملتا ہے اور بعض ایسے بھی ہوں گے ممکن ہے ان کو ملے اور وہ اس کو پھر اچھے طریقے سے خرج کرے لیکن وہ ان کو بھی نہیں ملتا یہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں اب ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے لیکن بعض اوقات یہ ہے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دنیا کا مالہ دولت کسی کو ملتا ہے تو وہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کسی کے لیے وہی اسی کو وہ اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو خرج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی جزا عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا عطا فرمائے گا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کہیں جنگل میں جا رہا ہے تو اس کو بارش آواز آتی ہے بارش کو کم دیا جا رہا ہے اس کے حدیقتہ فلان فلان کے باغ کو جا کے سیراب کر اب اس نے غیب سے یہ آواز سنی کہ بادل کو کم دیا جا رہا ہے کہ فلان کے باغ کو جا کے سیراب کر اس نے دیکھا کہ ایک اونچی جگہ ٹیلہ ہے پہاڑی ہے وہاں جا کے بارش برستی ہے ٹیلے کے اوپر پہاڑی کے اوپر بارش برستی ہے تو وہ پانی کو جذب تو نہیں کرتا وہاں سے پانی بیتا ہے پانی بینا شروع ہوا بیتا جا رہا ہے جدر پانی بی کے جا رہا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے دیکھتا ہے کہ آگے ایک باغ آ جاتا ہے اور باغ کے اندر ایک آدمی وہ قدال لے کے پھوڑا لے کے کھڑا ہے اور پانی کا رستہ بنا رہا ہے اپنے بار کو سراب کر رہا ہے اور درختوں کو پانی وہ دے رہا ہے جو اوپر سے بے کے آ رہا ہے بارش کا پانی تو انہوں نے جا کے اس کو سلام کیا اور اس کا نام پوچھا کیا نام ہے اس نے وہی نام بتایا جو انہوں نے سنا تھا کہ بادل کو حکم دیے جا رہا ہے کہ فلاہوں کے بار کو سراب کر وہی ان کا نام ہے تو اس نے کہا بھئی تم میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے تو کہا میں نام تمہارا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ بادل کو حکم دیا گیا کہ تمہارے باگ کو سراب کرے اور بادل جا کے اس پہاڑ پہ ٹیلے پہ برسا اور وہ پانی سیدھا تیرے باگ میں آ رہا اور تُو باگ کو سراب کر رہا تُو کرتا کیا ہے تُو مجھے بتا کہ بادل کو حکم دیا جاتا ہے تیرے باگ کو سراب کرنے کی تیرے باگ کو سراب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے بادل کو اس نے کہا سنو اگر پوچھتے ہو تو جو مجھے اس باگ سے آمدن ہوتی ہے میں اس کے تین اسے کرتا ہوں ایک عصہ جو ہے وہ تو اسی پہ خرچ کر دیتا یعنی اس کی اسلام ہے ایک عصہ جو ہے وہ اپنے اہل و ایال کے لیے رکھتا ہوں ان پہ خرچ کرتا ہوں اور تیسرا عصہ جو ہے وہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہوں رب کی رضا کے لیے مخلوق خدا کو رب کے رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں انہوں نے کہا اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے یہ اتضام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی جزا تاہرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ یا جن کے اندر اور زیادہ خلوص ہوگا ہم کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گا